بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈجیٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ میں تین ہوں سب سے پہلے میں آپ سے درخواست وہی کروں گا جو ہر بار کرتا ہوں کیا لگ نہیں اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے سپورٹ کیجئے اور میں جب واپس اس سفر کے سلسلے کو ختم کرتا ہوں تو واپس جا کر آپ کو وہاں دوبارہ عبدالستار کے ساتھ نمرا کے ساتھ بیٹھا ہو نظر آنگا آپ میں سے بعض دوستوں نے ان پر کچھ اتراز ذات بھی کیے کچھ نے ان کو سرا رہا بھی جونئرز ہیں بچے لرن کر رہے ہیں اور لرن کریں گے انشاءاللہ اور امپروف کریں گے تو دو سپورٹ دن اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جیسے وقت میرے جتنا زیادہ ملے ان کو تھوڑا سا امپروف کیا جائے ہمیشہ ہم نے بھی ایسی سیکھا ہے لوگ ایسی سیکھتے ہیں امپروف کر جائیں گے آپ کی شکایتیں بھی دور ہو جائیں گے تو بیل آئیکن دبا دیچئے چاہیں تو آپ مجھے بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اس سپورٹ کے لیے جو آپ ہوں سلسل دے رہے ہیں تو اس ویڈیو کی موضوعات سابر شاکر صاحب نے کسے سوشیل میڈیا پر گھر تک چھوڑا ہے اور ان کا جھوڑ بے نقاب کیا ہے اس کی بات کریں گے ان کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ بہت زبردست ایک میموری ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس شخصیت کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے بہت اہم سمات بہت اہم خبر وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں یہ وفاقی حکومت کی جانب سے نگرہ وفاقی حکومت کی جانب سے عدالت کو بتایا کہ کسی ایجنسی کو شہریوں کے فون ٹیپنگ کی اجازت نہیں دی گئی اسلامباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیکس کے خلاف کی اس کی سماد کا معاملہ تحریدی حکم نامہ اس کا جاری کر دی گیا وفاقی حکومت نے عدالت کو یہ بتایا کہ کسی ایجنسی کو شہریوں کے فون ٹیپ اور ریکارڈ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے میسٹر جسٹس باور ستاری سے سن رہے ہیں اور سابق چیف جسٹس ساقیم نصار کے بیٹے اور بشرا بی بی کی درخواست اوپر تحریدی حکم نامہ انہوں نے جاری کیا ہے جس کے مطابق عدالت نے پوچھا کہ شہریوں کی الیکٹرونک سیرویلنس اور کالز ریکارڈنگ کی صلاحیت کس ادارے کے پاس ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا جب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا نکی جی یہ اس کی آڈیو آگئی ہے تو عدالت پہلے یہ پوچھے گی کہ آڈیو آئی کہاں سے ہے اس آڈیو کی مسترد ہونے کی کیا گواہی ہے کہاں سے آئی ہے یہ آڈیو کس نے ریک ریکارڈ کی ہے کس کی اجازت سے کی ہے کسی شہری کی زندگی میں دخل دیا ہے کیسے دیا ہے عدالت یہ ضرور پوچھے گی تو اب یہ سوال ہوا تو یہاں پر اٹرنی جنرل نے کہا کہ وہ وزیراعظم وفاقی کابینہ اس سے متعلق مشاورت کریں گے جس کے بعد ریپورٹ عدالت میں جمع کرائیں گے وزیراعظم کے سیکرٹری سیکرٹری دفاع اور چیرمن پی ٹی نے اپنا جواب جمع کر آیا حکومت کے جواب کے مطابق کسی اجنسی کو شہریوں کے فون ٹیپنگ اور ریکارڈن کے لیے جج سے وارنٹ لیا جا سکتا ہے ہائی گوڑ نے حکوم دیا کہ وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری آئندہ سماعت پر تہلی ریپورٹ عدالت میں جمع کرائیں وزیراعظم آفیس بتائے کہ فون ٹیپنگ کی اجازت دی گئی کسی کو اختیار دیا گیا یا وارنٹ حاصل کی گئے وفاقی حکومت کی جانب سے اگر ایسا کوئی اقدامات کیے گئے ہیں ایسا کوئی قدم اٹھا گیا ہے تو اس کی تفصیلات جمع کرائی جائیں اب یہ بہت اہم ہے ہمارے یہاں وزیراعظم کی وزیراعظم ہاؤس کی کالز ریکارڈ ہوتی ہیں سامنے آتی ہیں اور ان پر ٹیلویجن پر پرگرامز ہوتے ہیں ہم نے ان پر بات کی ہے لیکن یہ بات کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کی اجازت کیوں کر ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کی زندگی میں اس طرح سے دخل دیا جا سکے جو ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اب یہاں اس ویڈیو کا سب سے اہم حصہ یہ جو لمس میں ہوا انوارالحق کاکڑ کے ساتھ اس کے بعد بہت سے لوگوں کو تقریف ہے سب سے پہلے تو مجھے یہ تقریف وڑی بزیقی لگتی ہے جو ہوا انوارالحق کاکڑ کے ساتھ ہوا لیکن نون لیگ والے وہ مسلسل انوارالحق کاکڑ کا بھی دفاع کر رہے ہیں اور ان بچوں کو بھی لانت ملامت کر رہے ہیں جیسے کہ جو کیا ہے وہ پی ٹی آئی نے کیا ہے اور جو ہوا ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہو گیا ہے مطلب ان کی پریشانی یہ اپنی طرف سے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے یہ اپنی طرف سے لگے ہوئے ہیں تو یہ ع عمران خان کا بغض ہے جو ہر جگہ آپ کو صاف طور پر نظر آتا ہے یہ ایک بار پھر نظر آیا حسین حقانی صاحب کی تحریر میں انہوں نے ٹویٹر پہ آکے لکھا کاش پاکستانی قوم کی سمجھ سکے کہ جملے بازی یا جگت بازی زہانت کا مظہر نہیں ہوتی اور کسی کو شرمندہ یا چھپ کروا دینا قابلیت کا نمونہ نہیں ہوتا لمز میں کسی تعلیم نے معیشت قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی پر کوئی ذہین بات نہیں کی ویسی ہی قابلیت دکھائی جیسی ٹی وی پر دکھتی ہے یہ حسین حقانی نے کہا ہے ایک تو پہلے مجھے ان دانشوروں پر حیرت ہوتی ہے کہ آپ ایک نگرہ وزیر آزم کے معاملے میں بچے سوال کریں کس پر؟ معیشت پر قومی سلامتی پر خارجہ پالیسی پر مطلب آپ لوگوں پر اس صدح حیرت ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس دماغ ہے یا نہیں ہے یعنی انوار الحق کاکڑ ایک نگرہ وزیر آزم ہے جس سے بات ہوگی الیکشن پر اس کے کردار پر اس کی آئینی ذمہ داری پر اور آپ لگے ہوئے کہ بچوں کو پوچھنا چاہیے معیشت پر قومی سلامتی پر کیوں پوچھے وہ ویسی تیاری کر کے بٹھا ہوا ہے اس سسٹم کو چلانے والے تیاری کر کے بٹھے ہوئے ہیں کہ الیکشن سے فرار حاصل کرنا ہے اور اسی نگرہ حکومت کو طول دینا ہے اور ابھی صاف نظر آ رہا ہے کہ طول دیا جائے گا ہماری عدالتیں اس طول پر مہر لگائیں گی کہ آپ بھی چلاو اس کو اور یہ ابھی پنجاب میں بھی چل رہا ہے خیبر پختونخواہ میں بھی چل رہا ہے اور آپ اس کی وکالت کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ پہ افسوس ہے آپ کی حیرت پہ افسوس ہے آپ کی زہانت جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس پر بھی افسوس ہے کہ نگرہ حکومت صحیح سوال ہوں سابر شاکر صاحب نے ان کو جواب دیا وہ کہتے سر جی اسلام علیکم جب آپ وزیراللہ پنجاب نواز شریف صاحب کے ایڈوائزر تھے برکز میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی ہم پنجاب یونیورسٹی سے خاص طور پر الحمرہ ہال میں آپ کو سننے گئے تھے تو آپ نے پی 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 کو اتنے برے طریقے سے دھویا تھا کہ پیپلز پارٹی کی وفاقی وزراء جنہیں زیانے کوڑے لگوائے تھے انہوں نے قمیز اتار کر کوڑوں کے نشان دکھائے تھے تب جا کر وہ آپ کے گولہ اور باروت سے کو سنبھال سکی تھے ورنہ آپ نے ان کو وہ ظلیل کیا تھا کہ خدا کی پناہ لیکن پھر آپ پی پلز پارٹی کے ساتھ جا ملے اور کچھ عرصہ پہلے ڈیش 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 لمز کے طلبانے تو بڑے شریفانہ انداز میں سوال پوچھے ہیں سابر شاکر صاحب نے یہ جواب دیا تو حسین حقانی صاحب جو ہیں وہ کہتے اگر آپ اپنے پھرشکا کے بریکٹ بھی کہا جھوٹے بیان کے سوا آپ کے پاس اس مبینہ واقعے کا کچھ ثبوت ہے تو پیش کر دیجئے ورنہ یہ بھی اسی طرح کا دعویٰ رہے گا جیسا دعویٰ کرنے کی وجہ سے آپ ایک مخصوص طبقے کے پسند دیتا ہیں یہ حسین حقانی صاحب نے ان سے بات کی تو سابر شاکر صاحب نے ان کو جواب دیا اور کیا کمال جواب دیا ہے وہ ثبوت مانگ رہے تھے سابر شاکر صاحب لیتے ہیں سر جی آپ برا مان گئے اگرچہ بہت سے بطھے جماعت کی آستینوں میں یہ بڑا کمال جملہ ہے اگرچہ بہت سے بطھے جماعت کی آستینوں میں حسین حقانی صاحب کے ماضی پر پہلی زبردست چوٹ کی اور پھر وہ کہتے بی بی سی اردو کی ایک اسٹوری باہن وانس صحافیوں کی سیاست شائعہ سابق صفیر حسین حقانی شروع میں مسلم لیگ نون کے میڈیا سلسل منسلک ہوئے اور پھر نواز شریف کی حکومت میں وہ سری لنکا میں صفیر بن گئے حسین حقانی نے مسلم لیگ نون سے تعلق ترک کر کے پیپلز پارٹیز اپنا ناتا جوڑ لیا اور ان کی اہلیہ خواتین کی مخصوص نشستوں سے رکنے اسیمبلی منتخب ہو گئی فراناز سفہانی کی بات ہو رہی ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں تاہم حسین حقانی کو گزشتہ برد سفیر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا جبکہ ان کی اہلیہ کو دوہری شہریت کی وجہ سے اسیمبلی کی نشست چھوڑنا پڑی پھر صاحب شاکر صاحب آگے لیکھتے ہیں باجوہ تعلق بعد کا ہے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ الحمراہ ہال میں آپ نے محترمہ بنظیر بھٹو کو وہ زلیل کیا تھا کہ اللہ کی پناہ آئی جائی کا زمانہ تھا اور میں اکیلا ہی نہیں بلکہ پنجاب یونیورسٹی سے بس پھر کر آئی تھی وزیر علیہ پنجاب نواز شریف تھے وزیراعظم محترمہ بنظیر پھٹو تھی اس سوینار میں پیپلز پارٹی کی طرف سے اس وقت کے وفاقی وزیر اطلاع احمد سعید آوان آئے تھے جنہیں زیادہ اور میں کوڑے مارے گئے تھے فیصل آباد سے ان کا تعلق تھا کیونکہ آپ جوش خطابت سے چھا گئے تھے اور آئی جائی حاضرین کا غلبہ تھا اس لئے سعید آوان صاحب کو اپنی شرڈ اتار کر کمر پر لگے کوڑوں کے نشان دکھانا پڑے تھے احمد سعید آوان کی وفات پر شائع خبر کا عکس وہ ثبوت مانگ رہے تھے حسین افقانی صاحب تو سابر شاکر صاحب ثبوت دیتے ہیں خبر کا عکس اور پھر آگے خبر چھپی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سنٹرل لیڈر اینڈ فارمر جج احمد سعید آوان صاحب جج تھے sidh سعید آوان صاحب جج سعید آوان صاحب جج prison. He was also lashed in جہلم during زیاء الحق. Regime due to which he remained ill most of the time in his life. تو صاحب شاکر صاحب نے یہ ثبوت حسین حقانی صاحب کے سامنے رکھا اور ان کو وہاں سوشل میڈیا پر جو جواب چاہیے تھا بلکہ دینا چاہیے تھا وہ جواب دیا. 92 News launch ہوا تھا نیا نیا میں 92 News کا جو launch کرنے والا پہلا چہرہ تھا. اس transmission میں تھا رعوف کلاسرہ صاحب, آمیر مطین صاحب عرشد شریف شہید ہمارے مہمان تھے. لمبی جوڑی transmission تھی چھے فروری 2015 کی تاریخ. یہ launch میں نے کیا وہاں سے ایک شو شروع ہوا ذرائع کے مطابق. میں وہ شو ہوسٹ کر رہا تھا. شیخ روحیل ازغر صاحب. ہمارے مہمان بنے بعد میں ہم نے ان کے ڈیرے پر جا کر ایک انٹرویو کیا تھا. ہم پوچھیں گے کے لیے. تو شیخ روحیل ازغر صاحب سٹوڈیو میں آئے. اور حسین حقانی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا کہ پاکستان کو امریکہ ایک ہیلیوکاپٹر ہے. لڑا کا ہیلیوکاپٹرز وہ کیوں دے رہا ہے. یہ آپ کو انٹرنیٹ پر جا کر مل جائے گا کہ حسین حقانی صاحب نے آرٹیکل لکھا اور کہا کہ پاکستان جو ہے اس کی فوج اور اس کے ادارے یہ دنیا بھر میں گند مچ آتے ہیں. اس طرح کی بات کی. اور یہ کیوں دے رہا ہے امریکہ. تو حسین حقانی صاحب نے وائی آر وی گیونگ اور پھر ہیلیوکاپٹر کا نام لکھ کر یہ پوری سٹوڈی لکھے تھی. انڈیا میڈیا اس کو بڑا اٹھا رہا تھا. میں نے شیخ روحیل ازغر صاحب کے سامنے لکھا تو انہوں نے کہا دیکھیں جی. کیسا آدمی ہے یہ حسین حقانی اور یہ پاکستان کے خلاف کیا کیا بکواس کر رہا ہے. نون لیگ حکومت میں تھی دوہزار بندرہ اور وہ کہتے ہیں کہ آہ سرداری نے اس کو سفیر بنایا ہوا تھا. اور یہ اس کی اہلیہ جو تھی وہ رکنی اسمبلی تھی اور کیا کر رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی. تو میں نے کہا یہی حسین حقانی میاں برادران کے قریب تھے. یہ ان کے ایڈوائزر بھی رہے تھے. آپ نے کیا سوچ کر بنایا تھا؟ کہنے کہ ویل غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو وہاں وہ حقہ وقہ رہ گئے. لا جواب ہو گئے. تو یہ حسین حقانی صاحب جو ہیں یہ سب کی بشمول اسٹابلشمنٹ سب کی شربندگی کا باعث بنے ہیں اور اس کے باوجود بھی یہ یا ان جیسے بہت سے لوگ آج کل بھی آپ کو ایسے دو روپے کے آٹھ تجزیہ کار مل جاتے ہیں جو بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں جن میں سے بعض تمغے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے نہ جانے کیا خدمات انجام دے دی ہیں سوائے لپ سروسنگ کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا حسین حقانی is one of them اور آج کل جو ہے یہ ایک بار پھر چھوٹے چھوٹے بچوں پر بولنے والے صاحب یہ بھول گئے ہیں کہ یہاں 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 ہر جگہ ان لوگوں نے مو مارا ہے اور ان لوگوں نے جن کے ساتھ سیاست کی ہے ان سب کو بھی شربدہ کروایا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں